جی ناظرین میں ادنان خان پروگرام سچ کے ایک ساتھ حضر خدمت ہوں اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہو چکی ہے یہ ایک ایسا ہائی ویلیو ٹارگیٹ تھا جس کی موت کو آج بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے تقریباً دس روز گزر گئے اور یہ ایشو ابھی تک زندہ ہے یہ ایک ایسی ہائی ویلیو ٹارگیٹڈ موت ہے کہ اس کو متنازہ بہت کم کیا گیا ہے سوائی رانی انٹیلیجنس کے کسی نے اس فیت راز نہیں کیا کہ وہ نہیں مرے ان کا کہنا ہے کہ اسامہ چند سال پہلے فوت ہو چکے تھے اب یہ امریکی ڈراما ہے اسامہ نے دنیا کو کیا دیا دنیا میں کتنے پرابلمز کتنے مسائل نے جنم لیا اسامہ کی وجہ سے وہ کس کے لیے کام کرتا تھا اس کو کس نے کب اور کہاں استعمال کیا یہ بھی ایک بحث ہے پاکستان کے لیے اسامہ نے کیا پرابلمز اور مسائل پیدا کیے کیا پاکستان کو نئے دوستوں کی تلاش کرنی ہوگی دنیا کے لیے ایک اور نیو ورڈ آڈر آئے گا یا پھر ہم امریکہ کی سربراہی میں کام کرتے رہیں گے اس پہ آج ہم بات کریں گے میں آپ کو اپنے پینلس سے ملواتا چلوں ہمارے دوست جانے پہچانے تاہر چودری صاحب شکریہ بیلکم ٹو دی شو تاہر صاحب شکریہ آپ خیریت سے ہیں جی ملکم میرے دوسرے مہمان ہاللینڈ سے تشریف لائے ہیں جعوید سانہ صاحب سماجی اور کاروباری شخصیت ہیں بیلکم ٹو دی شو جعوید صاحب تینکیو میرہمار جی تاہر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں آپ سارے واقعے کو کس سیناریو میں دیکھتے ہیں علامتی طور پر تو میں اس کو کہوں گا کہ یہ جیسے نائن الیون نے ایک دنیا کی جو واقعات کا ایک رخ مور دیا تھا ایک نئی دیسٹری بنی تھی ایک نئی جہد دی تھی اسی طریقے پر نائن الیون سے جو ایک دور شروع ہوا تھا وار اون ٹیرر وار اگینس ٹیرر کا یہ علامتی طور پر اس کا میں سمجھ دا ہوں کہ اسامہ کی موت کے بعد گو کہ اس میں ابھی بہت سے شکوک اور ابحام بھی اس میں میڈیا میں آ رہے ہیں لیکن علامتی طور پر ایک دور کا خاتمہ ہے اور اس دور کے خاتمے کو میں پاکستان کے اگر تناظر میں دیکھوں تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے یہ ایک اگر مطلب چیزیں ایسی ہی ہیں جیسے ہمیں بتائی جا رہی ہیں تو یہ ایک بڑی میں اس کو مصبت چیز کہوں گا کیونکہ یہ جو دس سال تھے نائن الیون کے بعد اب تک اس میں یہ جو دہشتگردی کے خلاف جو جنگ شروع ہوئی اس میں چونتیس ہزار پاکستانیوں کی جانے گئی ہیں سترہ سو کے قریب اس میں پاک فوج کے جو اہلکار آفیسرز وہ شہید ہوئے ہیں اس میں کچھ وار میں گئے ہیں کچھ بام بلاسٹ جو ہوئے اس کے بعد جو دہشتگردی کی جانے سلسلہ شروع ہوا ریزن یہی تھی انڈریکٹلی اس کی ریزن یہی تھی اور میں اس کو پاکستان کی جمہوریت کے لیے بھی ایک سمجھتا ہوں مصبت بات کہ القاعدہ کا جو ہمیں پوسٹر دیا گیا وہ پاکستان میں جمہوریت اور جمہوریت قوتوں کے خلاف ان کا ایک واضح تھا موقف اور محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت نے بھی القاعدہ کے جو ملوثونے کی مکانات ہے میں خاص طور پر یہاں پر جو محترمہ کی شہادت پر جو سب سے مستند اور سب سے جو بہتر تحقیق ہوئی ہے وہ میرے اور آپ کے دوست سہر ملائیت صاحب کی کتاب ہے قاتل کون اگر اس کو آپ اس کا اگر متعلیہ کریں اس کا تو اس میں یہ بلکل بلکل یہ اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ القاعدہ کی قیادت کی طرف سے محترمہ کی شہادت کا جو ہے وہ حکم دیا گیا تھا آرڈر دیا گیا تھا اس کے اپریٹر انہوں نے بعد میں مختلف چنے کہ کون اس پر عمل کرے گا لیکن یہ اب جن لوگوں نے ہم سے پاکستان کے عوام سے دنیا سے ایک انتہائی روشن خیال ایک انتہائی ویژن والی لیڈر کو چھین لیا تو میرے خیال میں تو یہ ایک پاکستان کے حوالے سے یہ ایک بڑی مصبت جو ہے ہاں اس کے طریقہ کار پر آگے پروگرام میں ہم بات کرتے رہیں گے آپ پھوچ کہنا چاہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تالبان اور القاعدہ اور پاکستان کی جمہوریت کے بات کی آپ کو نہیں لگتا کہ پچھلی دو دہائیوں سے پہلے تالبان پھر القاعدہ کی پاکستان کی سیاست جرمال بنی رہی ہے ان دو ایشوز پہ میں بلکل آپ کی میں جو ہے آپ نے میری بات کو جو ہے آگے بڑھایا ہے یہ بلکل ایسی ہی بات ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ دس سال جو ہمارے یہ گزرے ہیں یہ جیسے جنرل زیا کا دور ہمیں بہت پیچھے لے گیا تھا پاکستان کو اسی طرح یہ دس سال جو ہیں انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں سے روٹی چھینی ہے انہوں نے پاکستان کو جو غربت میں دکیل دی پوری عوام سے روٹی چھینی ہے جوید سنہ صاحب کو شریک گفتگو کرتے ہیں سنہ صاحب آپ اس سارے کو کیسے دیکھتے ہیں اسامہ بن لادن کی موت جو ہے ایرانی انٹیلیجنس تو کہتی نہیں اب یہ جو کچھ ہوا یہ ڈراما ہے وہ تو کچھ سال پہلے مر چکا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلی بات ہے میں اس چیز سے حران ہوں کسی نے کوئی ایویڈنس آج تک نہیں دیکھا ایک خبر ہے جو کہ امریکن ایجنسیز یا امریکن دے رہے ہیں اسی پہ سب لوگ بلیو کے کیے جا رہے ہیں بلیو کیے جا رہے ہیں خیر میں نے ایرانی ٹیوی کا خود تو نہیں دیکھا لیکن میں نے ضرور سنا ہے کہ انہوں نے اس چیز کا سوالیہ نشان ڈالا کہا ہے کہ یہ اسامہ بن لادن بہت عرصے سے فوت ہو چکے ہیں لیکن دیکھیں مجھے اس میں انٹریسٹ نہیں ہے کہ وہ فوت ہوئے کے نہیں ہوئے مجھے انٹریسٹ ہے اپنے وطنیں عزیز تھے ہمارا پاکستان اسی وجہ سے بہت ساری ہمیں ایسی آفتیں آئی ہیں اور آ رہی ہیں صرف اسی مسئلے میں جبکہ پرسنلی پاکستان کا اس میں کوئی تعلق واسطہ تھائی نہیں جیسے کہ آپ شروع میں لے لیں اس کو یہ کہا کہ یہ پاکستان کی جنگ ہے پورا پاکستان عوام بھی ہمارے لیڈر بھی سب یہی کہتے ہیں یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے آخر اب ہمیں تسلیم کرنا پڑا کہ واقعی پاکستان کی جنگ ہے اس کو اس طریقے کے بھی دے 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 دیا گیا مسئلہ پھر وہی نائن الیون اسامہ بن لادن ہر چیز اس کو اس کو لے کے لٹکائے جا رہے ہیں لیکن میں مطلب بعد میں اس میں اور تفصیل سے ضرور بات ہوگی لیکن فیلحال جو آپ کا سوال ہے اس میں مجھے ڈاؤٹ ہے کہ ان کے موت اب نہیں ہوئی ان کے موت اب نہیں ہوئی بالکل یہ میرا بلکل کلیر ایک اپینین آپ اسامہ کا جو سارا کردار ہے ان کی جو زندگی ہے جس دن سے وہ پاکستان میں آئے رشیہ کے خلاف جہاد شروع کیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جسٹیفائیڈ ہے یا ان جسٹیفائیڈ دیکھیں یہ چیز ہے کہ ایک آدمی بڑا اچھا مشن لے کے چلتا ہے اور چلا ہے نہیں ایک آدمی نہیں اسامہ کی بات کرو اسی کی بات کرو ایک آدمی میرا مقصد یہی کہنے کا اسامہ اسامہ ایک آدمی ہے جو کہ بڑا اچھا مشن لے کے چلا جس کو پاکستان نے بھی اپریشیٹ کیا پورے اچھا نے بھی اپریشیٹ کیا جبکہ رشیہ کے خلاف تھے ٹھیک ہے اور اسی کورم امریکہ نے اس کو اس کو تیار کیا لیکن آہستہ آہستہ جس وقت اس سے اپنے مفادات ختم ہو گئے تو سارا اس کو سب اس کے خلاف ہو گئے اور سپیشلی امریکہ نے اس کے خلاف مخالفت چنو کر دی اب میں ان بندوں میں سنیو کو جو ہر چیز امریکہ کے اوپر چھوڑ دے جی کہ ہمیں روٹی نہیں ملی امریکہ قصور ہے اس نے بڑا اچھے کام کیے جس وقت ہمیں اس کی ضرورتی کہ امریکہ کو تھا جس سے اس نے جہاد کیا اس نے رشیہ کے خلاف فائٹ کیا اس نے ہر چیز جتنا بھی اس کا اس نے افغانیوں کو یونائٹڈ کیا ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ میں پہلے تو پہلے تو پہلے پہلے سنن پورے ایشیا کی حمایت حاصل تھی اچھے کام کیے افغانستان کو کٹھا کیا رشیہ کو توڑ دیا پاکستان کے لیے بڑے کام کیے کیسے دیتے ہیں نہیں پہلے تو میں موت کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے نہیں یہاں پہ میں ایک بات میں نے پاکستان کے لیے اچھے کام کیے میں نے اس چیز کا ذکر نہیں کر رہا کہ کام کی ایک اچھا کام تو اسامہ نے پہران کے لیے یہ کیا تھا کہ بے نظیر کی حکومت کے تحریکی عدم دوارے پیسے دیئے تھے ایک اچھا کام تو یہ تھا اس کا ہمارے ملک کی جمہوریت میں مداخلت کرنے کا کیا حق ہے اس کو نہیں دیکھیں میں اب اچھے کام سے جو مطلب ہم بات کریں رشیہ کی جو موجودگی تھی ہم ساری صاحب سے جواب لیتے ہیں پہلے میں جو ہے چونکہ ایک مستی جو ہے وہ میڈیا میں ظاہر ہے پیدا ہوئی ہے کی موت کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موت اس کا اعلان کیا گیا ہے یہ زندہ ہے دو سال پہلے مر گیا تھا پانچ سال پہلے مر گیا تھا اب بھی کہیں زندہ ہے فرق نہیں پڑتا اگر امریکنز نے کہتے ہیں کہ ہم نے اس اپریشن میں اپریشن کیا وہاں پہ اپٹر آباد میں وہاں پہ تھا اور وہاں سے ہم نے اس کو مار دیا اور اس کے بعد اس کی ہم نے جو ہے وہ لاش کو بھی سمندر میں سمندر بھا دیا تو علامتی طور پر کلینکلی ڈیتھ ہو گئی ہے یہ ڈیتھ ہو گئی ہے اب اس نے بلکل جو ہے وہ